اعوذ باللہ من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آج کی بات کی جائے پاکستانی سیاست کی تو سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ میرا چینل سسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن کو آنگ کر دیں تاکہ میرے یاد نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اختلاف رائے ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو سکتا ہے مہنگائی سے ہر بندہ تھانگ ہے لیکن اس صدی کا بیوکوف ترین شخص کون کلائے گا میرے خیال کے مطابق آج اگر پاکستانی سیاست کے پلس مائنس کر کے اس کا مطلب تجزیہ کیا جائے تو بیوکوف ترین شخص وہ ہوگا جو اپوزیشن پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی کی کسی بھی بات پر یقین کرتا ہے ایک طرف یہ دعوے کر رہے تھے مطلب جلائے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے مجھے اچھے طرح سے یاد ہے ایک صاحب تھے چویز رتیف صاحب جن کو بھرگتے میں پکڑا گیا تھا سگیاں پلزیں پکڑے گئے تھے اور پھر بعد میں زمانت پر رہا ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں واپس اس وقت میں نے چیلنج دیا تھا کہ میں نے اگر وہ واپس پاکستان آ گئے تو میں یہ یوٹیوب چینل چھوڑ کے تو آلو چھولے کی چارٹ کی ریڈی لگا لوں گا اس کے بعد وہ ٹائم دیا گیا جی نہیں وہ دسمبر میں پچیس دسمبر کو جب ان کی سالگیرہ ہوگی تو پھر وہ تشریف لائیں گے یا صادق صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا تو لے کے آنگا آج اللہ کے فضل و کرم سے آٹھ یا نو فروری ہے آج تک تو وہ تشریف لائے نہیں اور وہ لائیں گے بھی نہیں لیکن ان کے چھوٹے بھائی برادر خورت جو ہیں ایک طرف وہ نومینیٹڈ مطلب ثابت شدہ کیسز میں اندر جانے کی تیاری ہو کر رہے ہیں وہ اور دوسری طرف وہ تحریک عظم اعتماد کے ذریعے وزیراعظم بھی بننا چاہ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ ان کو جن کو محلے کا کوئی بندہ نہیں پوچھتا مولانا فضل و رمان صاحب وہ بھی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں اور وہ کب سے بننا چاہتے ہیں مطلب وہ تو ویکی لیکس نے ان کا پھانڈا پھوڑا تھا پہلی دفعہ کہ یہ امریکہ کو کیا کیا یقین دہانیاں کرا چکے ہیں یقین مانے میں مزاق سے ہٹ کے بات کر رہوں بڑی سنجیدگی سے بات کر رہوں کہ انہوں نے یہ تک یقین دلایا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے فضل و رمان صاحب نے یہ یقین دلایا تھا امریکی صفیر کو کہ ہم اگر مجھے وزیراعظم بنایا جائے گا تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا لیکن بعد وہ بھی وزیراعظم بننے کی امیدوار تھے اور ہیں بھی صحیح اب بھی ہیں حالانکہ وہ چار پائی پر لیٹ جائیں تو ان کو اٹھ کے تو پھر واپس واشون اٹھ کے تو واشون تک جانے کے لیے ان کو کم از کم ایک گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ بھی وزیراعظم بننا چاہا رہے ہیں چاہے وہ بن لے کے کون سر نمبر بن سکیں تو جو ان بندوں پر ان اپوزیشن کے سیاستدانوں پر یقین کرتا ہے نا وہ دنیا کا سب سے بے وکوف ترین شخص ہے اور دوسری طرف آ جاتے ہیں وزیراعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر اقتدار میں آ گیا تو اس اپوزیشن کو رولاؤں گا انہوں نے اللہ ماشاءاللہ اپوزیشن کو تو کیا رولانا تھا اپوزیشن تو رو ہی رہی ہے وہ تو چیخ چلا رہی ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ بائیس تئیس کروڑ عوام کو بھی رولا دیا وہ مہنگائی سے رو رہی ہے بچالے لیکن وزیراعظم صاحب یہ تلق حقیقت ہے کوئی مانے نہ مانے آج بھی بے ترین آویلیبل بے ترین چوائس وزیراعظم صاحب ہی ہے عمران خانی وزیراعظم صاحب وہ ہی ہے عمران خانی بے ترین پوسیبل ممکن چوائس عمران خانی ہے اور ان کے جاننے کا دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں ہے اب یہ مارچ کی ڈیٹس دے رہی ہیں تو میں ابھی ایک کر بڑی انکساری کے ساتھ یہ پہلے پشین گوئی کر رہا ہے کہ مارچ میں یہ کہیں گے یہ اپریال میں جائیں گے اپریال میں یہ کہیں گے اکتوبر میں یہ جائیں گے اس لیتا ذکرتے کرتے ہیں الیکشن آ جائیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ یہ جا رہی ہیں یہ ابھی شام کو چلے گئے صبح گئے یہ کہتے کہتے ہیں الیکشن آ جائیں گے اور ان کو تیاری کرنے چاہیے حقیقت یہ ہے سیریس بات یہ ہے کہ ان کو تیاری کرنے چاہیے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کو سزاؤں کی تیاری کر لینی چاہیے کیونکہ ان کو دونوں کو سزائیں ہونے ہی ہونے ہی ہیں مجھے یہ نظر سامنے یہی نظر آ رہا ہے اور اقتدار اقتدار یہ دونوں بھول جائیں کم از کم کم از کم ان کی آئندہ نسلیں اور آئندہ نسلوں میں بھی سپیسپکلی حمزہ شہباز تو اقتدار کو بھول جائے حمزہ شہباز کا بیٹا یا مریم صفدر کا کوئی بیٹا وہ اقتدار میں آ جائے تو آ جائے وہ بات کی بات ہے لیکن حمزہ شہباز کا بیٹا بھی اقتدار کو بھول جائے اب ان کو مقافات عمل نے گھیر لیا ہے کیوں گھیر لیا ہے انیس سو ستاسی اٹھاسی میں حضرت علامہ مولانا مجاہد عظیم دنیا کی عظیم مجاہد میرے چونکہ وہ ذاتی مطلب برادری کی اور میرے رشتہ دار بھی ہیں وہ اور بلا شبہ بلا شبہ میں ہر دفعہ کیا کہتا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوں دو سومی دفعہ میری ساڑھ ساڑھ ساتھ سو ویڈیو گواہ ہیں اس بات کی جب بھی میں ان کو ذکر کرتا ہوں یہ باتیں دو باتیں ضرور کرتا ہوں کہ ایک میرے وہ رشتہ دار ہیں ایک میرے وہ کیلیبر کی ہیں میرے مطلب لوئر میڈل کلاس کے وہ لوگ تھے میں بھی لوئر میڈل کلاس نہیں ہوں تو وہ جو اور دوسرے نمبر پہ وہ دنیا کے ماننے ہوئے ماننے ہوئے عظیم بہادر جرنیل تھے جنرل حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ اکسا وہ جب اس دنیا کی کو انہوں نے خیر بات کہا وہ چلے گئے جس طرح سے بھی گئے وہ انہوں کی اپنی عمال تھے یہ جو انہوں کی اپنے بات سے وہ شہید ہوئے وردی میں ہوئے تو شہید ہوئے اس کے بعد سے لے کے جو انہوں نے بے وقوب بنائے رکھے ہیں عمام کو زرداری صاحب بے رزیز صاحبہ تھی تو بے رزیز صاحبہ کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا کہ لوٹنا ہے اچترہ لوٹ سکتے ہیں لوٹنا ہے وہ ملک کا پھر بھی مطلب وہ اسم تھی تھی پنجابی میں لفظ بولتے ہیں زبا کر کے کھا جانا ایک کہتے ہیں دودھ دو کے پینا دودھ دو کے پی آپ سالہ سال سکتے ہیں زبا کر کے کھائیں گے تو ایک دفعہ کھا جائیں گی آپ بے رزیز صاحبہ اب میں پنجابی کا لفظ استعمال کرنا لگوں کہ چو کے کھانے کی چو کے پینے کی عادی تھی زرداری صاحب زبا کر کے کھانے کی عادی تھی وہ زبا کر کے کھا گئے پاکستان کو لیکن پاکستان نے قائم رہنا تھا قائم رہا اور اس کے بعد آگیا نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب نے ایک وہ نئی بیٹے بنے تو اپنے باپ کے نہیں بنے ورنہ وہ پنجاب کے بھی بیٹے بنے اور انہوں نے بے نظیر کی ننگی تصویریں بھی اوپر سے پھیکیں ویلی کاپٹر کے ذریعے اور اس کے بعد وہ آخری دفعہ جو میں نے دیکھا یا سنا وہ کشمیر میں جاک کشمیر کے بیٹے بھی بن گئے لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ وہ سزا جافتہ مجرم ہیں اور وہ پاکستان میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب بھی لائے گئے تو لائے جائیں گے آئیں گے وہ نہیں لائے جائیں گے اور لائے کے سیدھے اڈیالا جیل میں آکے جائیں گے تو اصل رونہ ہمارا یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت اس نے رہنا ہی رہنا ہے اس نے اگلے اگلے الیکشن بھی اس نے ایزن ہے کیونکہ پاسیبل چوائز ہی ہمارے پاس یہی ہے صرف تو اس حکومت کو چاہیے خدا رہا خدا رہا کچھ مہنگائے کو کم کرے کچھ مطلب لوگوں کی قوتیں خرید آمدن کو کچھ بڑھائے کہ کفتے خرید کچھ بڑھے کچھ مہنگائی کام ہو کچھ بیرہ سائر ورنہ آج کا تو مہنگائی خلاوں میں باتیں کر رہی ہے اور آمدن آمدن رئی صحیح قصر کرونا نے نکال دیا کرونا کی بائے بندے بلکل بے رضگار اور یقین مانے کہ حالت ہی ہوتی ہے کہ میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ جب میں حالات کو دیکھتا ہوں یا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہماری کیا حالت ہے یا ہمارے میرے ساتھوں لوگوں کی کیا حالت ہے ہم میں جسے صحافت کرتے ہوئے آج پچاس سال میں ٹوٹل عمر ہو گئی ہے تو بیس سال کی عمر میں میں نے روز نامہ تجارت میں سرگودہ میں اشتہار بک کرنے سے یہ کام شروع کیا تھا یہ نامہ نگار کے طور پر میں نے کام شروع کیا تھا اور ادھر مجھے ترخواہ نہیں ملتی تھی اشتہار کی کمیشن ملتی تھی صرف اس سے لے کہ آج تک میں ایک انچ ایک انچ زمین پوری کائنات میں ایک اچ زمین نہیں خرید سکا میرے والدین کے پاس بھی ایک اچ زمین نہیں تھی اپنی میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے کچھ چھ سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں وہ بطور ہیڈ ماسٹر ریٹائیڈ ہوئے تھے لیکن ان کے پاس بھی ایک اچ زمین اپنی نہ تھی نہ میرے پاس ہے اور ہماری حالت آپ ذہن میں رکھیں کہ میرے والد صاحب کی ٹوٹل پینشن تھی بیس ہزار رپیہ جب وہ فوت ہوئے ہیں اب مجھے نہیں پتا میری والدہ کو پتا ہوگا میں تو درتے وے شرم کے مارے کبھی والدہ سے پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ زیادہ زیادہ پینشن کتنی ہوگی چودہ ہزار ہوگی اس کی ہاں ملتی ہے نا اپنا بیوہ کو چودہ ہزار پینشن ہوگی اور ہم جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان کے رہا ہے چوبیس ہزار کے رہا ہے مکان کا فنانشل حالات پورے ملک کے بل عموم تئیس کروڑ عوام میں سے ساڑھے بائیس کروڑ عوام کے حالات یہی ہیں تو کچھ خدا رہا ہے اس حکومت کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے اور کچھ ہم لوگوں پہ عوام پہ رحم کرنا چاہیے کہ مہنگائی کو کچھ کم کریں اور آمدن کو بڑھائیں اور لوگوں کو ہنر سکھا کے ان کو آسان شرائط پہ کرزے دیں لوگ اپنا اپنا کاروبار شروع کریں اسی کے ساتھ میرا چینل اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دوبارہ کے آلوڈفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئے یا نئے ویڈیو پر انفیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ